مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف مظلوم پہ انسان کو رحم تو آتا ہے محبت نہیں ہوتی خوب سمجھ لوگ محبت ہمیشہ مستغنی سے ہوتی ہے عزت ہمیشہ مستغنی کی ہوتی ہے دیکھو جو غنی ہے نا غنی مالدار انسان کا دل مائل اسی کی طرف ہوتا ہے غریب پہ ترس تو آئے گا دوستی لگانے کے لیے اس کی طرف دل مائل بولو نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے اس کے اندر غنہ ہے غنہ کا مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے یہ چیز انسان کو مائل کرتی ہے اس کی طرف اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ میرا محتاج ہو سکتا ہے محتاجی کا انصر جہاں آ گیا وہاں انسان کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی اللہ جب اپنا انٹرڈکشن کرواتا ہے نا کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں تو کیا اللہ اپنی ماز اللہ مظلومیت بیان کرتا ہے ہے بھئی میرے پاس کچھ بھی ماز اللہ نقل کفر کچھ بھی نہیں ہے میں تو اس کائنات کا مالک رہا ہی نہیں سب تو تم نے غفظہ کر لیا نا 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 اللہ جب اپنا تعرف کرواتا ہے اللہ السمد بے نیاز کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے لہو ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہمارا ہے جو کچھ زمین میں ہے ہمارا ہے یہ تو ہم نے تمہیں بھیگ میں دیا ہوا ہے اصل تو ہم ہیں اللہ بتاتا ہے میں دولت والا ہوں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے ہیں تو اللہ اپنا بینک بیلنس بتا رہا ہے نا بہت دولت والا ہوں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی عظمت دوسرے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اپنی محتاجیاں اس کے سامنے پیش نہ کرو یار میرے یہاں بھی درد رہتا ہے میرے گرنے کا بھی مسئلہ ہے میرے بھو شگر بھی ہے میرے گردوں کا بھی سیٹنگ آؤٹ چل لی ہے میرے سر پر بال بھی نہیں اگرے بھی بھی بھاگ گئی ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں اور ٹینشن ہی بھی بہت ہیں اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت نہیں پہتا ترس کھا کے پچاس روپے زکاة کے دے گا ضرور سمجھ رہے ہو ترس کھا ہے گا پچاس روپے نکال گا پتلی گلی سے نکل گیا آج آپ کی عظمت جب بیٹھے گی جب آپ سر اڑھا کے جئے ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے غریباتی پریشان ہوگی ایک تو غربت کی ٹینشن اوپر سے مفتی صاحب نے کہہ دیا غریب کی عزت نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ غربت عیب نہیں ہے محتاجی لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ عیب ہے غریب ہو کے بھی سر اٹھا کے جیچا سکتا ہے اور مالدار ہو کے بھی بھیکاریوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے ہمارے بہت سے سیاستدان مالدار ہیں سوچ کے بھیکاری ہیں دولت مند ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے کیونکہ ہر وقت ہاتھ کیسے رہتا ہے اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے سر اٹھا کے جیتے ہیں پوچھو بھئی کچھ ہے اللہ کا دیا بہت کچھ کسی کی جیب پہ نظر بولو استغنا نبی نے فرمایا تخلق یہ اصل موضوع پہ گھٹنا جائے ہیں جو لے کے شروع ہوں درمیان میں ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں وہ پارسل کرنا ضروری ہوتی ہے کیونکہ پھر وہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی حدیث میں آتا ہے تخلق بی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو اللہ کی خلق جو طبیعت ہے نا وہ اللہ والی اختیار کرو تو اللہ کا خلق وہ دوسروں کے سامنے محتاج بننا ہے یا غنہ ہے غنہ کہتے ہیں محتاج نہ ہو تبیہ غنی مالدار کو بھی کہا جاتا ہے اصل میں مالدار کا اصل ترجمہ غنی نہیں ہے مالدار کو عربی میں غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے غنی ہوتا ہے بے پرواہ ہوتا ہے سمجھتے نہیں ہو میرا خیال غنی سے اوپر کا درجہ ہے سمد غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو سمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو لوگ اس کے محتاج ہو سمجھتے نہیں ہو باہت کو انسانوں میں بھی سمد ہوتے ہیں محلے کا پر دادا ہے بھائی کسی سے نہیں مانگتا لیکن بہت سے گھروں کے چولے اس سے جل رہے ہیں حقیقی سمد تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو لیکن آپ کے ذریعے بہت سو کے گھروں میں چولے جل رہے ہیں یہ اچھی صفت ہے آج تو سارا آوائی کے آوائی بگڑا ہوئے ہیں تو یہ بات کہاں سے چی ہوئی تھا خواہشات کی محتاجی تو شروع ہوئی تھی وہ تو یہاں سے یہاں سے آگیا بللی کی طرح تو سپڑ کے وہ تو مارتیت حمل ہو سکی ہے نیت کے تو بات کر رہا تھا نیت پر کیا بات خیر میں مثال دے رہا تھا کہ کون بللی کی طرح سکڑا تھا ہاں وہ کمارا کے سنگے نا وہ والا بچارہ بللی کی طرح کیا ہو جاتا ہے سکڑے جاتا ہے تو بات یہ چل رہی تھی ایک پہ یہ میں ذلی سے مکمل کر دوں کہ آپ چاہتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھائیں تو محتاجیاں ظاہر نہ کریں حتیٰ کہ میہ بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے ایک ماہر نفسیات جوکٹر ہے یوٹیوب پہ ان کا ایک بڑا اچھا کلپ دیکھا میں نے بعض دفعہ وہ پھیکتے بھی ہیں لمبی لمبی لیکن بعض دفعہ بڑی خاندانی باتیں بھی کرتے ہیں تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی بہت اچھی بات کی اور ایک لبرل آدمی کے موہ سے یہ باپ سن کے مجھے زیادہ اچھا اس لیے لگا میں نے کہا بھئی یہ خاندانی بات ہے برنہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں تو میں نے اس پر وہ کمنٹس بھی کرنے کہہ رہا تھا لیکن وہ پتنی کلپ کہاں غائب ہو گیا وہ پھر بہت تلاش کیا ملا گیا برنہ میں لکھ رہا تھا اپنا نام لکھ کے کمنٹس کرو ڈاکٹر صاحب بھٹوں میں چھو گیا خاندانی بات ہو مختی تاریخ مسعود حیر لیکن وہ کلپ ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے پتنی کلپ کے بار پر بچھوڑے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب میں ماہر نفسیات ہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا استغناء والی کہ جب آپ مستغنی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عظمت بھی سامنے والے کی دل میں آتی ہے ان ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ان کا تو یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن جو بات کی وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے تو مجھے یاد آ گئی ہوا انہوں نے خواتین کو نصیحت کی ایک بڑی پیاری مسعود سے کہ دیکھو جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی کالج کے باہر لڑکے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے بھئی کالج کے باہر لڑکے انتظار میں لڑکے ہی کھڑے ہوتے ہیں لڑکیاں کبھی بوائیس کالج کے باہر نہیں کھڑی ہوتی کبھی ایسا دیکھا کہ بوائیس کالج اور لڑکیاں باہر انتظار میں اگر اتنا خوش قسمت کالج کوئی ہو تو سارے لڑکے وہی چلے جائیں کہ بھائی یہ ساری گرلز انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں الٹا معاملہ ہوتا ہے گرلز کالج کے باہر کون کھڑا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کے پیچھے کون بھاگتے ہیں ہر نر مادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں جانوروں میں بھی ہے یہ اس کے برقس بہت کم ہوتا ہے بہت ہی کم لیکن جانوروں میں بھی یہ ہے کہ نر ہمیشہ مادہ کے پیچھے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پیچھے بھاگتا تھا رشتے تلاش کرنے کے لیے اببہ کے ریکویسٹ کر رہا ہے پھر جو ہے وہ استحاریں نکال رہا ہے اور یہ میری اپنی تعبیرات ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے ساری زندگی کیا خیال ہے بھائی تھوڑے دن تک تو معاملہ سیٹ رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیگم صاحبہ ہمیں یہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں پہلے کالج کے باہر تین دن گھنٹے کھڑا رہتا تھا یہ ایک دن میں نے نمبر دے دیا تھا تو خوشی سے بہوش ہو گیا تھا ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی دکالی کلوٹی کوئی بھی لڑکی کسی بندے کو نمبر دے کے چلی جائے نا لڑو تو پھوٹتے ہیں اس کے دل میں رفی بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہاں جوان آدمی ہیں جارے تو یہ تعریف کر رہا ہوں تو اب ہوتا کیا ہے نکاح کے بعد تھوڑے دن تک کوئی سیٹا چلتا ہے اس کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے بلکل اُلٹ پھر بیوی کوئی شکایت ہوتی ٹائم نہیں دیتا گھر سے باہر رہتا ہے گھر آنے کے بعد بھی باہر نکل جاتا ہے دھومانے نہیں لے کے جا رہا کہیں ہوتل پہ نہیں لے کے جا رہا کہیں سفر پہ نہیں لے کے جا رہا ٹائم ہی نہیں یہی شکایتیں چلتی ہیں نا ساری زندگی ڈاکٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ عورت خود ہے وہ یہ شو کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ محتاج ہوں آپ کے ٹائم کی آپ کے پیسوں کی آپ کی محبت کی اس محتاجی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تابیرات میری اپنی ہیں آپ کہیں کہ ڈاکٹر نے تو یہ الفاظ نہیں کہتے ڈاکٹر نے جو کہا نا وہ میں اپنی الفاظ میں بھیان کرتے ہیں ہمارا اپنا اسٹائل ہے نا ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی ہر بات کو ہر آدمی اپنے اسٹائل میں بھیان کرتے ہیں تو اسٹائل ہمارا ہے بات ڈاکٹر صاحب کی مثال ڈاکٹر صاحب کی ہے بات بھی نہیں مثال بات تو ہماری ہے جو ابھی میں نے آپ کو استغناء والی بتائی مثال بڑی خاندانی اس لئے بیان پر ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں آپ کی موتا ہوں مرد کو پتا ہے کہ یہ کہیں بھاگنے والی یہ تو گھر کا مال ہے گھر کی ملغی دال برابر اس کو میں ٹائم دوں تو بھی ہے نئی ٹائم دوں بولو یہ تو قبضے میں آگئی نا یہ تو قبضے میں آگئی اس نے کدھر جا رہا ہے ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی کہ عورت میں استغناء ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بار بار آپ گھر سے باہر نکلے فون کر کے پوچھ رہے ہیں پھر دفتر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کھایا چاہے پی لیا آپ نے آفیس پھر واپس ابھی تک آئے نہیں آپ واپس میں گھورا گئی تھی آپ رہے کہاں گئے یہ چیزیں کیا کرتی ہیں یہ ایک انسان کی نیچر ہے اگر تھوڑا سا ناز نخرے ٹائپ کی چیز ہونا تو پھر معاملہ کیا ہوگا وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کالیج کے باہر ہوتی تھی لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا ایک صاحب سفر پہ گئے دس پندرہ دن کے لیے جس دن گھر آ رہے تھے کہہ رہے تھے یار دس پندرہ دن گھر سے باہر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے جنت میں ٹیل رہا ہوں اور گھر میں جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر جیل میں جا رہا ہوں میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں پھر گھر سے باہر جاؤ بتا کے جاؤ گھر میں آنے سے پہلے دیر ہو جائے تو بتاؤ ایک ایک چیز نا موبائل پہ بلکل ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ گیا کائن تو اس کی خواتین کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا استغناء پیدا کرو اپنے اندر بھائی جیسے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی میری اسی طرح ضرورت آپ کو بھی میرا ٹائم مجھ سے چاہیے ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس ہر وقت ٹائم ٹائم باتیں ہوا تھے یہ کیا ہے تھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا آپ نے کہا کہ چلو بیگم شاپنگ کرنے چلتے کیا ہے شاپنگ شاپنگ لگا کے رکھی لیے مجھے اپنے بھی کچھ کام ہوتے ہیں وہ ہمارے دوست کے ان کی وائف آلما بن رہی تھی وائف کیا بن رہی تھی آلما وہ بہت پڑھ پڑھ رہی تھی تو میں جب ان دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ میں پہلے ناشتہ کرلوں اس کے بعد چلوں گا میں نے کہا ناشتہ کرلوں کہہ رہے ہیں ہر وائف ابھی سٹڈی کر رہی ہے جب فارغ ہو جائیں گے تو ناشتہ بن رہنگی وائف کا بھی سٹڈی ٹائم ہے مطالعہ گھٹھائیں گے اچھو یہ تو صاحب کا سنا تھا صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو میں نے کہا اتنی دیر آپ کیا کروں گے کہہ رہے ہیں پنکھا جھولیں گے بیٹھ کے یہ تو زیادہ ہو گئی لیکن یہ انسان کی نیچر ہے تھوڑا سا استغناء پیدا کرنا چاہیے ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی تو وہ بھی بتا دیتا ہوں پارسل کرنے میں کوئی حرچ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ باہت مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دیں اگر یوٹیوب پہ بھی لی اچھی مثال کی تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے کیا جا رہے سے ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں انہوں نے مثال دی کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں بات بات پہ تھپڑ بات بات پہ گالی عورت پھر نراز ہو جاتی ہے ظاہر ہے ایک آت دن تو نرازی برداشت ہوگی اس کے بعد مر سے بھی برداشت نہیں ہوتی وہ غصہ کرتا ہے مو کیوں بنایا ہے اب دیکھو محتاج ہے نا بیوی کا اس کو چاہیے کہ بیگم کا مو مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا وہ والا ڈیزائن اب اس میں آنی رہا کیونکہ دو تھپڑ لگا چکے ہو نا آپ اس کو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا محول خراب ہو رہا ہے مو بنا کے بیٹھی ہوئے کوئی بات کریں کوئی جو بھی عزتدار آتمی ہوگا وہ تو یہ ہی چاہے گا نا تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے عورت پھر مان جاتی ہے اس کے بعد ہسی کشی زندگی شروع پھر کسی زندگی مونٹ اٹھا پھر دھوڑا کے دو تھپڑ لگا دی پھر منا لیا تو یہ چلتا رہتا ہے اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں پھر وہ جانور بن جاتے ہیں درندے عورت محتاج ہے وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے بچے لے کے کہاں جائے گی وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مسئیبت کو بولو برداشت کر تو اس کا حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے کیا کرے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ زیادہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے یعنی کبھی کبھار تو قابل برداشت ہے جب زیادہ ہو رہا ہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منانے آئے تو اس کے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو ختم یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا برنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیڑھا جاؤ یہ مارکٹ میں یہ چلے گا نہیں یہ در بھی لگتا ہے اس سے کہیں گھر ہو اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے ایک تو وہ منا رہا ہے مان نہیں رہی اور اور زیادہ معاملہ بڑھنا جائے گئی لیکن اگر خامخواہ میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھئی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کروئی ہو کیوں رہے بار بار ہو کیوں رہے برنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں تو دپریشن میں جاتے ہیں نفسیاتی مریض بنتے ہیں پھر عادت بن جاتی ہے یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی پھر یہ ایسے ہیں جیسے ان کی نیچر کا حصہ